اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں ابن تنبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنبیر ویک کے اس پہلے خوبصورت دن کے آغاز کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کا پورا ویک اور آنے والی ساری زندگی کے لمحات بہت اچھے گزریں گے اور ان دعاوں کے ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اچھا میں ایک چیز observe کر چکا ہوں اپنی life میں اس معاشرے کی کہ اس معاشرے میں ہر شخص بہت مصروف ہے everybody so busy کہاں پر اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے کاموں میں اپنی ذات میں اور اپنے معاملات میں ہر شخص بہت مصروف ہے جس کی بات اکثر اس شیر کے ذریعے میں کرتا ہوتا ہوں کہ ہر شخص خودی کی مستی میں بس خود کی خاطر جیتا ہے یعنی کہ ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے everybody spending his or her life for her or his own purposes صرف اپنے مقاصد کے لیے لوگ جی رہے ہیں لیکن آج جو میں topic آپ سے discuss کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی گزار دینے میں اور زندگی جینے میں فرق ہے گزر تو جاتی ہے زندگی تو گزر جاتی ہے زندگی ان جانداروں کے بھی گزر جاتی ہے جن کو شعور نہیں ہوتا جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں جانداروں میں جانور بھی آتے ہیں پودے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے انسان بھی آتے ہیں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن جینے ہی رہے زندگی گزارنا اور جینہ کیا ہوتا ہے گزارنا کے وقت گزر رہے آپ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہو دولت کی کمائی میں ادھر ادھر لیکن زندگی گزر تو ہر ایکی جاتی ہے کمال ہے اس کو جینا زندگی جینا کیا ہے زندگی جینا یہ ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں موجود ہو اور you are spending your life for any purpose اصل زندگی جو جینا ہے نا وہ لوگوں کے کام آنا ہے اصل زندگی جو جینا ہے نا ایسی زندگی ہو کہ وہ لوگوں کے لیے کوئی مشعل راہ ہو کوئی purposeful ہو جس میں لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہو لوگوں کے لیے اس میں کوئی نصیحت ہو نصیحت کے علاوہ helping ہو آپ کی life should be helping for others یہ ہے زندگی جینا زندگی گزارنا کمال نہیں ہے گزار تو ہر کوئی دیتا ہے زندگی جینا کمال ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے جنہوں نے صرف زندگیاں گزاری ان کو کوئی نہیں جانتا جنہوں نے زندگیاں گزاری نہیں بلکہ جئیں اپنے لیے تو بندہ جیتا ہی ہے لیکن دوسروں کے لیے جئیں اور زندگی کے سبق پیدا کیے اور لوگوں کو اپنی زندگیوں سے فائدہ دیا ان کے نام آج بھی قائم ہیں وہ لوگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ان کے نام کتابوں میں بھی زندہ ہیں ان کے نام پوری دنیا جانتی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزاری نہیں زندگی جی ہے اور زندگی جینا اور زندگی کے سین لمحات کو جی کر گزارنا اور وقت تو گزری جاتا ہے نا تو ان کو جینا اچھا ہے طریقے سے یہ کمال ہے اور یہ ہے اصل زندگی لہٰذا زندگی جیئیں گزارے نہیں تو ہم اقصد سنتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا جو لوگ ہیلپنگ ہوتے ہیں جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جن کی زندگی اس طریقے سے گزرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہوتا رہے ان کی لائف کے ترو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے کے ذریعے ہی ہیلپ آؤٹ کرو رستے میں پڑا ہوا ایک پتھر ہٹا دینا اس غرص سے کہ بھائی اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو یا پتھر کی وجہ سے کوئی بائک سلپ نہ ہو جائے یا کسی شخص کا پاؤں نہ مڑ جائے یا کوئی گاڑی سے یہ لگ کر کسی دوسرے کو نہ لگ جائے تو اٹ مینز کہ آپ نے ہیلپنگ کی آپ لوگوں کے اندر ایک ہیلپنگ فیکٹر تھا جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی یہ ایک الگ پرپس ہے لیکن آپ جب کسی کو زندگی میں اس کی ہلپ آؤٹ کر رہے ہو اور اس کے لیے آپ نے کسی سپیسیفک پرسن کے لیے تو نہیں نہ کیا آپ نے وہ انسانیت کے لیے کیا جب آپ انسانیت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے بہت بہترین سواب کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور وہ شیر پورا ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ پاکستانی قوم کو چونکہ ہم پاکستان کی ریزیڈنٹ ہیں تو ہم اس قوم کو زیادہ عبزاب کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ لوگوں کے لیے فسیلٹی کریٹ کرنا تو دور کی بعد لوگ خود برائی کے اندر رہ کر اس کے اندر جینا سیخ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر شخص خود ہی کی مستی میں بس خود کی خاطر جیتا ہے اتنی مصروف لائف ہے کہ سڑک پر پڑے ایک کھڑے کے اندر سے گزرنا سیخ جاتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کھڑے کو فل کرنا چاہیے یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو برائی ہے یہ جو سن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے لوگ اس برائی کے اندر رہنا اور اس کو ڈیل کرنا سیخ جاتے ہیں کہ اس برائی کے اندر سے گزرنا کیسے ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس برائی کو ختم کرنا چاہیے کہ اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا جب اس کو ہم ختم کریں گے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ زندگی گزار دینا کا مال نہیں ہے زندگی جینا کمال ہے گزر تو اس کی بھی جاتی ہے جو نشے کر کے سڑکوں پر گزار رہے ہیں گزر تو ان کی بھی جاتی ہے جو بھیک پانگ کر گزارتے ہیں گزر تو ان کی بھی جاتی ہے تو شان و شوکت کے ساتھ محلوں میں رہ کر گزارتے ہیں زندگی گزر ان کی بھی جاتی ہے جو دن رات ایفرٹس کر کے اپنی زندگی بنا رہے ہیں لیکن اصل مقصد زندگی گزارنا نہیں زندگی جینا ہے اور جینا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ ہو آپ کی لائف کا لہٰذا آج کی ویڈیو کا اور آج کی پیغام کا یہی مقصد ہے کہ بھائی زندگی تو گزری جائے گی لیکن گزارنا کمال نہیں ہے ہمیں جینا چاہیے لائف کو ہماری لائف شوڈ بھی پرپس فل جس میں کوئی نہ کوئی لائف کا پرپس بھی ہو اور ہم کسی مقصد کی طرح زندگی گزاریں ہماری زندگی گزارنے سے کسی کو کوئی فائدہ تو ہو اور دنیا میں جب آئے ہیں تو دنیا میں زندگی کا اصل مقصد ہے اوروں کے کام آنا آپ کی لائف سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہوتا رہنا چاہیے اچھا فائدہ ایسا بھی فائدہ مت پہنچائیں کہ آپ کی اپنی لائف سپوائل ہو دے اور اگلا فائدہ اٹھا کے وہ پھر ہو دے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف کو پرپس فل بنائیں ہماری لائف کو پرپس فل ہونا چاہیے چاہے وہ کسی کے لئے انٹرٹیننگ بھی ہو یا کسی کے دکھ بانٹنے والی ہو یا کسی کے لئے دل جوئی والی ہو یا کسی کے لئے چاہے فانانچلی ہیلپ آؤٹ کی ہو یا کسی کے لئے اپنی لائف کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کی مدد کر سکیں سو آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا ہر شخص خودی کی مستی میں جب خود کی خاطر جیتا ہے تو وہاں پر معاشر نہیں بنتے وہاں پر زندگیاں گزرتی ہیں لیکن معاشروں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے سو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ابن تنویر کو نیکس ویڈیو تک اپنی دعاوں میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ